السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عیسالِ ثواب سے متعلق ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا ہم جو عیسال کرتے ہیں اس کا ہمارے پیاروں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے جنہیں اس پر تو ہم نے آپ کو بہت درست دیئے آج آپ کو اسی نویت کا ایک درست کسی اور انگل سے دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کیلئے آپ عیسالِ ثواب کرتے ہیں آیا کبھی انہوں نے آ کر بتایا بھی ہے کہ ہمیں آپ کے عیسالِ ثواب کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو اس پر آج کا درست کریں گے کہ پہلا جو میں آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ شبیب بن شیبہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے اپنے وفات کے وقت مجھے وسیعت کی تھی کہ بیٹا جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنا کہ اے ام شبیب یعنی اے شبیب کی ماں کہو لا الہ الا اللہ چنانچہ اس وسیعت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ والدہ کی قبر جب برابر ہو گئی تو میں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ جملہ کہا کہ اے ام شبیب کہو لا الہ الا اللہ جب قبرستان سے لوٹا تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں ام شبیب کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں ہلاک ہو جانے کے قریب آ چکی تھی اگر تیرا لا الہ الا اللہ کہنا اس کی روک تھام نہ کرتا بلا شبہ تو نے میری وسیعت یاد رکھی اور عمل کر دکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں سفیان ابن عینہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ان کے بھائی ہیں ایک ایوب ابن عینہ ابن ابن دنیا روایت کرتے ہیں کہ ایوب ابن عینہ کی بیوی تمادر بنت سحل کہتی ہے کہ میں نے اپنے دیور سفیان ابن عینہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی میرے بھائی ایوب کو جزائے خیر دے کہ وہ بکسرت میری زیارت کو آتے رہے ہیں اور آج بھی آئے تھے تو ایوب ابن عینہ نے بیوی سے فرمایا کہ واقعی میں بکسرت بھائی کی قبر پر جاتا ہوں اور آج بھی وہی تھا سبحان اللہ تو اب خواب میں آ کر ایوب کی بیوی کو یہ بتانا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ دیگر لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور کسی کے حال کا کسی کے اور کو بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب آپ قبر پر ان کی زیارت کو جاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں اور اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے بات کی ہے کئی دروس میں آپ عالم برزخ کی شیریز اٹھا کے دیکھیں برزخ کی زندگی کی شیریز اٹھا کے دیکھیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کی شیریز اٹھا کے دیکھیں بہت سارے واقعات ہم نے اس میں دروس کی صورت میں آپ سے شیئر کیے ہیں تو انہیں آپ کا ان کی قبروں پر بکسرت جانا خبر بھی ہوتی ہے اچھا بھی لگتا ہے اس لیے آ کے خواب میں بتایا بھی اچھا حافظ ابن قیم جو ہیں انہوں نے ایک صالح شخص سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری جب آپ قبر میں رکھے گئے تو کہا کہ بھائی ایک آنے والا میری طرف آگ کا شولہ لے کے بڑھا اگر فلان شخص نے میرے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو لوگوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کا کرنا ان کے لیے برزخ میں آزادی کا آزاب سے بچنے کا سبب بک تو اپنے پیاروں کو رونے دھونے کے بجائے دعائوں میں یاد رکھو ہمارے ہاں لوگ روتے زیادہ ہیں کہ وہ چلا گیا وہ چلی گئی فلاں ہو گیا فلاں نہیں ہوا یہ ہو گیا اچھا اپنی کمیوں کو روتے رہتے ہیں کہ ان کے جانے سے میری زندگی میں یہ کمی آگئی میرے یہ کام پورے نہیں یعنی اس وقت بھی سیلفشنس کی انتہا یہ ہے کہ میں 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 کیے جا رہے ہو میرا یہ ہو گیا میرا یہ حال ہو گیا اور میں ان کی یاد میں ایسا ہو گیا اور میرا ان کے پیچھے کیا حال یعنی میں کے گھوڑے سے نہیں اتر رہے اگر ان سے واقعی محبت ہے تو ان کے لیے دعا کرو ان کے لیے کچھ کرو یا تو آپ کا اپنا رونا نہیں ختم ہو رہا اور آپ کہتے ہیں آپ کو ان سے محبت ہے یہ اچھی محبت ہے تو اب ان واقعات سے کیا واضح ہوا کہ دنیا والوں کی طرف سے برزخی لوگوں کے ساتھ جو نیک برطاو دعا ہو عیسال سواب کا معاملہ ہو یہ جو کیا جاتا ہے تو برزخ والے خواب ہی کے راستے سے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور دنیا والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا تحفہ ان کا حدیعہ برزخ والوں تک پہنچ گیا ہے جو یقیناً ایک یقینی علم ہوتا ہے کیونکہ ان کا اپنا عمل تو خود کرنے والوں کو قطعی طور پر معلوم ہے اور یہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ عمل اپنے فلاں میت ہی کے لئے کیا ہے اور وہی میت اس عمل کی خواب میں تصدیق کر دے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے تو اس واقعے اور خواب کے سچے ہونے میں اسے کیا کلام ہو سکتا ہے برزخ والے آ کر اور کیا کیا کچھ بتا سکتے ہیں ایک اور سوال آیا کیا برزخ والے آئندہ ہونے والے واقعات پر آپ کو متعلق کر سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس بات کو جاننا ہے تو کارمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے تاکہ ہم اس پر محنت کریں اور آپ کو بتائیں کیونکہ یہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ کیا برزخ والے آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں برزخ والے جب کبھی ہم سے کوئی بھی قسم کی کمیونکیشن کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے اذن سے کرتے ہیں کیوں اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتے اس لئے بعض لوگ یہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن خواب میں نہیں آتے تو آپ کی کوشش سے خواب میں نہیں آتے آپ ویسے لگے رہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اس کوشش میں بھی رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کرم فرمایا تو آ بھی جائیں گے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص یہ خواہش کرے کہ میرے خواب میں آئے اسی ہی کے خواب میں آئے کسی اور کے خواب میں بھی آ سکتے ہیں مقصد کیا ہے ان کا آپ کو کوئی پیغام کا پہنچا دینا یا ان کے کسی بات کا آپ تک پہنچ جانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ